سلام علیکم فرینڈز تو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ہینڈ فری ٹھیک کرنے کے بارے میں سکھاؤں گا کہ آپ کیسے گھر میں خود سے اپنی ہینڈ فری کو ہے وہ ریپیر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ جو یہاں سے ہینڈ فری ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ سپیکر بغیر اس کا نہیں جلتا تو زیادہ جو پرابرم ہے اس جیک کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس جیک کو اس تارپس ہونے سے یہ ڈیمیج ہو جاتا تو اس کے بارے میں آج اس جیک کو اتار کے اس کو نیا لگا کے پتاؤں گا کیسے آپ اسی ہنڈ فری کے جیک کو آپ یوز کر کے اس کو کاٹ کے یہاں سے تو اس کو دوبارہ ریپیر کر سکتے ہیں دوستو یہ ہنڈ فری ہوتی اکثر حص find رہے م Wise سے آز آتی ہے یہ ہے ہنڈ فری اس طرح سے اس کو ہم ٹھیکی کا فی جو پسک کر 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 اس کو یہاں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک سائٹ پہ واز آ رہی ہے کبھی مائک نہیں کام کر رہا تو سارے فارٹس کے ادھر سے ہی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو یہاں سے کٹ کے رپیر کر کے بتاؤں گا جیک کے آپ کیسے ہم اس جیک کو دوبارہ رپیر کر سکتے ہیں اور اپنی ہینٹ فری کو یوز ملا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ہینٹ فری کو یہاں سے کٹ لیتے ہیں بسہ کریں آپ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے ہینٹ فری کو یہاں سے کٹ دیں کیونکہ اگر یہاں سے حراب ہوگی تو وہ جو سارا پیس ہے وہ نکل جائے اب اس کو ہم لادہ کر لیتے ہیں تو دوستر پھر اس کٹر کی مدد سے تلیمنٹ تھوڑا سپن نشان لگا لی ہے آپ نے یہاں سے اس کو دو تین دفعہ کر کے اس کو نکال لینا میں تھوڑا سپاہلے اس کو بتانے کے لیے تو اب چار سے پانچ تبا اس کو بلیٹ سے کریں گے تو اس کی جو لیمینیشن ہے یہ اتر جائے گی جو اریجنل کمپنی کے ہنٹ فری ہوتی ہے اس کی جو لیمینیشن تھوڑی آڑ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے لیکن جو عام نارمل ہنٹ فری ہوتی ہیں وہ جلدی اتر جاتی ہیں تو یہ اریجنل بھی وہ کمپنی کے ہنٹ فری ہے اس کو میں نے اتار دیا بھی یہ آپ کو نیچے سے اس کی ایک اور لیمینیشن آپ کو نظر آئے گی آپ نے اس کو بھی احتیاط سے اس گلیٹ کی مدد سے اس کو کار لینا ہے تو دیکھیں دوست میں نے اس کو بھی اتار دیا ابھی آپ کو فرنس میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلے آپ کو یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے مائی کا پوائنٹ اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے سٹارٹ سے یہ گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ اس کا جو رائٹ کا جو رائٹ ہینڈ فری ہے اور لاسٹ میں ہماری لیفٹ ہینڈ فری جو ہے اس کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے جی تو فرنس آپ کو اچھے سمجھا ہو گئی ہوگی تو ابھی یہ جو ریجنل ہینڈ فری ہوتی ہیں اس کو رپیر کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں تو اس لئے ہم صحیح رپیر کر سکتے ہیں تو ہم اس کو رپیر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو جیتے 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 ٹانکیں لگتے ہیں اس کا مکمل طریقہ کر بتاؤں گا کیسے آپ نے اس کو یہاں سے سوڈر کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اسی طرح کی جو آپ کو مزید اچھی اچھی جو ٹیکنیکل کا ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی جو اچھی مفید ویڈیو ہوگی معلوماتی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چینل کو سبسکرائب زور کر دیں ویڈیو تو آپ نائک کرے جائے جائے جی تو فینڈز آپ نے ادھر سے اتنا جو ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر چار تاریں ملیں گے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لیفٹ رائٹ اور مائک اور گراؤن کا جو پوائنٹ ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سا ان چار تاروں میں سے کون سا پوائنٹ ہے جی تو فرنڈز یہ آپ کو جو جی تو فرنڈز ابھی آپ نے اس جو کیبل ہے سالی کو تھوڑی سیس پہ کاؤیا پیسٹے بول گائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی ہینڈ فی کی جو پوائنٹ ہے ان کو سولٹر کی مدد سے اس کو اس پر سولٹر لکھا لیں گے تاکہ ہمارا جو جیک ہے وہ ٹھیک طرح سے لگ سکے یہ سولٹر اس کے لگانا جوڑی ہوتی ہے اس کے پوائنٹ ہے اس کے جو نیچے اس کے اوپر جو لائمینیشن ہوتی ہے وہ اس کی جال جاتی ہے جو اس کے اپنے پوائنٹ ہے جو ہمیں چاہیے ہیں وہ سہی طرح سے وہ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے وہ اس کے پوائنٹ ہے وہ اس پر سولٹر کر لینا ہے یہ بھی سولٹر ہے دیکھیں یہ سولٹر ہے یہ جو سب سے پہلے آپ کو یہ ریڈ جو کیبل ہے سب سے پہلے ہمیں لگانے ہیں یہ ریڈ کلر کی جو کیبل ہے یہ ہوتی ہے مائک کی کیبل ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم لگائیں گے اس کی گولڈن جو پوائنٹ ہے گراؤنڈ کا یہ پوائنٹ گراؤنڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ ہمیں گرین کلر کی کیبل لگانے ہیں جو کہ ہماری رائیڈ ہینڈ فری ہے سائیڈ ہے اس پہ اور لاسٹ میں ہم جو بلیو کی ہے وہ ہم لگا دیں گے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ جی تو فرنڈز ابھی میں آپ کو اس کے جو سولڈنگ کر کے بتاؤں گا یہ میں نے آپ کسی بھی پلاس کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے اس کو گریپ کر لیں اس کو بہت سانی ہم اس کو جو سولڈنگ ہے وہ ہو سکے اگر اس کو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی جس سے ہم وہ سولڈنگ نہیں کر سکتے تو میں نے اس کو یہاں سے لگا کے ٹیپ لگا دی جہا کے یہ اچھا طرح سے گریپ کر لیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے یہ ہنڈ فری جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ مائی کا پوائنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس مائی کے پوائنٹ کو سولڈر کی مدد سے اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اور ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے گراؤنڈ کا گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ کوئی سا بھی جو ارتھ ہوتا ہے وہ وائل کا گراؤنڈنگ ہوتی ہے یہ دار ایکسٹر ہوتی ہے اس کو لگاتے ہیں اس کو لگانا بھی ضروری ہوتا ہے ہنڈ فری کو ارتھ مل سکے اور جو تیسے نمبر پر جو ہماری گرین جو کلر کی کیبل ہے یہ رائٹ ہنڈ فری ہے والی سائیڈ ہوتی ہے اگر ہماری رائٹ ہنڈ فری والی سائیڈ میں کام نہیں کر رہے تو یہ والی جو کیبل ہے وہ لیمج ہو سکتی ہے تو ہمیں رپیر کرنے کے لیے ہمیں ساری کی ساری کی کیبل کو رپیر کرنا پڑتا ہے جو اس کے جیک کو رپیر کرنا ہے تو ہمیں سب سے لاؤسٹ کو اینڈ والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا رائٹ ہنڈ فری کا پوائنٹ ہوتا ہے تو سوڈر کی مدد سے ہم اس کو بھی کر لیں گے جی تو فرینڈز یہ جو ہمارے پوائنٹ ہے یہ اچھے سے لگ گیا ہیں جو ماری کام کامٹس کو تڑھا سولڈ کر لیتے ہیں جی فرینڈز جی تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے اس کو سوڈنگ کر لیا جو جدر جدر اس کی کیبل کنیکٹ ہونے تھی پوائنٹ ادھر میں نے کر دیا ہے اور صحیح مضبوط طریقے سے یہ کنیکٹ ہو چکے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کابی کی مدد سے اس طرح پوائنٹ ہے ادھر آپ نے سوڑڈنگ اس کو کر لینا ہے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم اس کی دوبارہ لائمینیشن کیسے کریں گے اور اس کو ہم کیسے یوز میں لاسکتے ہیں جی تو فرینڈز جو ہم نے اوپر سے پہلے کیبل اس کی ہم نے اتاری تھی اسی کیبل کو ہم دوبارہ اس پہ لگا کے اب الفی کی مدد سے اس کو تھوڑا پیپیر کر لیتے ہیں دیکھنا ہے خات کو بچا کے کہ ہاتھ کے ساتھ الفی آپ پہ لگنا جائے اور بہت اتیار سے آپ اس کو لگا لیے اس پہ آپ تھوڑی دو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں ابھی الفی کی مدد سے ہم نے اس کو لگا لیے اور ابھی ہم اس کو ٹیپ کی مدد سے اس کو ہم کور کر دیں گے چار سے پانچ بال آپ ٹیپ کے اس طرح پر اس کو گا لیں گے اس کو لگا کے آپ اس کے کونے پر الفی کا جو ایک تو کتر آپ لگا لیں تاکہ انفی سے ایترہ اپنے جگہ پر بیٹھ چاہے جی تو فرینڈز ابھی یہ ہماری ہنڈ فری ہے جو بلکل اچھی طرح مضبوطی سے بلکل یہ نا ہم کنیکٹ ہو چکی ہے جو ہم ابھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح فرینڈز اب اپنی ہنڈ فری کو گھر میں ہوت سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا مائک کا جو فالٹ ہے اس کی جو سپیکر لیفٹ یا رائٹ کسی بھی جو کوئی بھی مسئلہ ہے ایدھر سے اگر ڈیمیج ہے تو آپ کو محسوس ہو رہا کہ ایدھر سے حراب ہے اس کو اسی طرح آپ کاٹ کے اس کو رپیر کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی جو نیکس اچھے اچھی ویڈیو ہیں ہنڈ فری کے فالٹ کے بارے میں تو وہ بھی اور بھی کافی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب اللہ حافظ